بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اصلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کیسے ویڈیو میں ہم پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے کچھ تفسرہ کرنے جا رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسیج پسند آئے تو ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افران تک بھی شیئر کیجئے اور اس کارے خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کیسے یونک سیٹوپے کی جانب بڑھے مرتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن ایز وی آل ناو دیٹ کہ جب ہم پاکستان کے موجودہ حالات کی اسٹری کرتے ہیں تو دن خون کے انصور ہوتا ہے چاہے آپ ہمارے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ سے لے کر آپ ہمارے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں ہمارے جوڈیشل ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں ہمارے فائننشل ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں ہمارے سوشل سسٹم کو دیکھیں ہمارے پرسنل ڈیشوز کو دیکھیں ہمارے ایچ این ایوری ایسپیکٹ سے آپ ہمیں دیکھیں نا ہم اس وقت بھوران کا شکار ہیں ہمارا ایچ این ایوری ڈپارٹمنٹ ڈاؤن فرگ کا شکار ہے اور ساری دنیا کے جو مزارے میں وہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ہی آکر ٹوٹ پڑے ہیں ایچ ایوری ویر سے کرائزز کے مو ہمارے اوپر کھلے ہوئے اور ہم اس وقت ہر طرف سے پس رہے ہیں ہمارا ہر ہر طبقہ زوال کا شکار ہے ہمارا ہر ہر طبقہ بھوران کا شکار ہے ہمارا جو اس وقت پوری دنیا کا باطل ہے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کے دشانے پر ہیں نیس آپ ہر ہر ڈپارٹمنٹ کی سٹیری کریں ادھر ہی ہمیں مار پڑ رہی ہے اور ہم قسمہ پرسی کا شکار ہو چکے ہیں جب آپ ہمارے ڈاؤن فالز ہمارے ملک کے ایچ اور ایوری ڈپارٹمنٹ کے جو کرائزز چل رہے ہیں ہمارے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں جب آپ ان کی سٹیری کرنے لگتے ہیں آپ ان کے پیچھے فیکٹرز کی سٹیری کرتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس نہج پر پہنچے ہیں تو آپ دیکھیں آپ ون بائی ون سٹیری کرنا شروع کرنے آپ دیکھیں آج ہمارے اوپر جو ایسی لیڈرشپ مسلط ہے ہر ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر ہر شعبے میں جو نہ اہل قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں جو کرپٹ تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں اس کی تباہی اس کی پسماندگی اس کے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اکنے آپ کو ایک تو موڈرن پرنسپلز جو ہیں ان کو ہم اسلامی پرنسپلز کے مطابق حال نہیں کر سکتے موڈرن چیلنجز کو ہم اسلامی پرنسپلز کے مطابق حال نہیں کر سکتے اور دوسرے نمبر پر سب سے امپورٹڈ چیز یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکس پر قرآن و سنت کا سایہ نہیں ہے ہماری پولیٹیکس میں ہماری جو جدید سٹریٹیجیز ہیں اس سے ہم اللہ کی قانون کے مطابق لے کر نہیں چلتے اسی وجہ سے ہم یہاں پر ڈاؤن فال کا شکار ہے بیکوز آپ دیکھیں یہاں پر تو اللہ کی پولیسیز اللہ کا نظام کدھر ہے کہیں ہم اسایہ تک نہیں نظر آتا پھر دیکھیں نا پھر ہمارا پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے جب ہماری ایک لیڈرشپ کی جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو ایک لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہے جب ہم اس کے مطابق فیصلہ ہی نہیں کرتے اس کے مطابق الیکشنز ہی نہیں ہوتے اس کے مطابق ہم کسی کو چنتے ہی نہیں ہیں تو پھر یہی حال ہمارا ہونہا ہے ہمارا پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی دھجیاں اڑ جانے ہیں اس کے علاوہ ہماری جوڈیشیل ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں آپ دیکھیں کہاں کی جوڈیشیل کہاں کا انصاف آپ دیکھیں آپ دیکھیں ہمارے جو جوڈیشیل ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں تو ہم نے انصاف کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ہماری اتاری وی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہیں وہی تو فاسق ہیں وہی تو کافر ہیں آج آپ دیکھیں ہماری جوڈیشیل کو دیکھیں کہ کیا وہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے کرتی ہے جواب آپ کے سامنے ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں یہ لوگ ظالم ہیں یہ لوگ فاسق ہیں یہ لوگ کافر ہیں پھر بھی ہم ان کے سامنے خاموش ہو کر بیٹھیں پھر ہمارا نظام کیسے بے دری کی طرف جا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ جو میری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم فاسق کافر ہیں ہم اپنے آپ کو تو بے شک مسلم کہیں مومن کہیں لیکن کولیکٹیولی طور پر ہم کافر ہیں کیوں کیوں کہ ہم اللہ کی نظام کے خلاف ہم نے بغاوت کی ہیں جب سے پاکستان بنائے نہ ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ ہمیں ایک ریاست عطا کر جدر ہم تیرے پرنسپلز کے مطابق ہم جدید مسائل کا حل نکال سکیں قرآن و سنت کے مطابق ہم ایک ریاست کو بنائیں ہم نے تو کہا تھا کہ اللہ تیری نظام کو قائم کریں گے لیکن پھر آپ دیکھیں نا ستتر سال ہو گیا کیا پاکستان میں اللہ کی نظام کو قائم کیا ہے پھر یہی حال ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہمیں سزا ہی ملنی ہے ہمارے اوپر ایسی قسم کے لیڈرز ہی آ کر وہ سندہ دوں گے اس کے علاوہ ہمارے فائننشل ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں آپ دیکھیں سودی نظام کے پنجوں میں جھکڑا ہوا مالیاتی نظام آپ دیکھیں آئی ایم ایف کے پنجوں میں جھکڑا ہوا ہمارا مالیاتی نظام ہمارا ہر ار بچہ آئی ایم ایف کا مکروز ہمارا ہر ار بچہ عالمی اداروں کا غلام پیدا ہو رہا ہے تو کیا ایسی صورتحال میں ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں آ کر برسیں گی جب ہم سودی نظام کو لے کر چل رہے ہیں اللہ مرمار ہے کہ بے شک ان لوگوں کے غلاف تو میری کھلے میری طرف سے اعلان جنگ ہے جب جس ملک کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کر دیا ہے تو وہ ملک اس پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی وہ ملک دنیا کی قیادت کے لیے تیار ہوگا کیسے جب اللہ نے ہی کہہ دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایسے ملکوں کے خلاف تو میری طرف سے کھلے اعلان جنگ ہے تو پھر اللہ کا اعلان جنگ ہمارے خلاف ہو چکا ہے اس وقت ہم اللہ سے جنگ کی حالت میں ہیں تو پھر کس طرح ہم ترقی کی طرف جا سکتے ہیں پھر زلت اور رزوائی ہمارا مقدر بننی ہے پھر آپ ہمارے فائنینشل ڈپارٹمنٹ کی مزید گہرائی میں سٹڈی کریں اوپر کے لیول سے لے کے ایچ اور ایوری ویر کرپشن ملاوٹ دھوکھا دئی دھوکھا دئی ہیر پھر جھوٹ ایچ اور ایوری تھنگ آپ کو ہمارے فائنینشل ڈپارٹمنٹ میں نظر آئے گی ہماری ادویات تک پاک نہیں رہی ہماری کھانے پینے کی چیزیں پاک نہیں رہی اس میں ملاوٹ دھوکھا دئی چیٹ بے مانی پھر ہم کس طرح ہمارے اوپر ہمارا بزنس سیکٹر ہمارا ملک کا بہتری کی طرف جا سکتا ہے اس کے علاوہ پرسنل معاملات میں دیکھیں ہمارے پرسنل لاؤز کو دیکھیں فیملی لاؤز کو دیکھیں اللہ کے نظام کے خلاف بغاوت ایک تو جوائنٹ فیملی سسٹم اوپر اس میں جو انصاف کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں اللہ ہی حافظ اس کا آپ دیکھیں نا پھر کس طرح ہم اپنے گھروں میں ہم اپنے خاندانوں میں کیا اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں کیا ہم اپنے پرسنل معاملات میں ہماری خوشی غمی میں ہم اپنے پرسنل ایشوز میں ہم اپنے ایونٹس میں اپنے کلچرز میں اپنی غمی خوشی میں اپنے شادی بیان میں اللہ اور اس کے رسول کے قوانینوں کو فولو کرتے ہیں نہیں پھر آپ ہمیں ایتھیکلی دیکھ لیں ہمیں مورلی دیکھ لیں ہمارے ایتھکس آج گھر چکے ہیں ہم جھوٹے ہو چکے ہیں ہم وقت کے پاباند نہیں رہے ہم زبان کے پاباند نہیں رہے ہم کومیٹمنٹ کے پاباند نہیں رہے ہم خواتین کو اس وے میں ریسپیکٹ نہیں دیتے ہماری خواتین اپنے ہزبینڈز کو اس وے میں ریسپیکٹ نہیں دیتی ہمارے ہاں دیکھیں نا آج آپ چھوٹوں میں بڑوں کی تمیز نہیں رہی بڑے چھوٹوں سے اس طرح کا پیار نہیں کریں گے آج آپ دیکھیں نا استاد کا کوئی عدب نہیں رہا آج آپ دیکھیں ہم ایتھیکلی طور پر کمزور ترین لوگ ہو چکے ہیں ہمارے ٹاپکس میں ماں بہن کی گالی کے بر بغیر ہمارے ٹاپکس مکمل نہیں ہوتے آج آپ دیکھیں ہم کتنی اخلاقی پستی کا شکار ہیں اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں تو پھر ہمارے اوپر کوئی صلاح الدین ایوبی علامہ اکبال حضرت عمر جیسے لیڈر آئیں گے جب ہم نیچے سے لے کر اوپر تک بلکل گھر چکے ہیں تو پھر ہمارے اوپر نواز شریف امران خان آصف علی زرداری اور عدالت میں انہی بخیارتوں جیسے آپ کے پاس لوگ آنے ہیں اور پھر آپ کی نسلیں غلام ابن غلام ابن غلام پیدا ہوتی جائیں گی جب آپ اپنی تقدیر کو خود بدلنا نہیں چاہیں گے اس کے لیے ہم اپنے سٹینڈرز کو ہائپ کریں ہم اپنی سوچوں کو بدلیں ہمیں صحیح مینوں میں شعور حاصل ہونا چاہیے ہم حقیقی ازادی کے لیے جدوجہد کریں ہم اللہ کی نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں تاکہ خدا بھی اپنا وعدہ پورا کرے اور ہمیں زمین کی حکومت عطا کی جائے ہوبس ہو کے آج کے ٹوپک ہمارے لیے بہت بینیفیشل ثابت ہوگا اور ہم اپنی نیچے کے لیول سے اصلاح کی کوشش کریں گے تب ہی اوپر کا ہمارا جو لیول ہے وہ بھی بہترین ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ہر معاملات میں انصاف عدل اور اچھائی کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مزید ٹوپک کو لے کر حاضر ہوں گے تب تب کے لیے اللہ حافظ